اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہزی حدانا لہذا لولان حدان اللہ والعاقبات للمتقین وصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلا آلہ وصحابہ اجمعین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مراج کا موضوع تقوی تقوی کیا ہے؟ اسلام لانے کے بعد مسلمان کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے تقوی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی جگہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا تقوی کا لقوی معنی ہے بچنا، درنا، محتاط رہنا اور اسطلاح شریعت میں اللہ کی حکم کو بجالانا اور اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا اور اس کے در سے اپنے دامن کو گناہوں سے بچانا قیامت کے دن اس کے حضور کھڑے ہونے سے درنا اور تمام چھوٹے بڑے سگیرہ کبیرہ گناہوں سے خود کو بچانا تقوی کہلاتا ہے یعنی کہ اللہ کی حکام کو توڑنے سے بچنا اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں ملوث ہونے سے بچنا اور اللہ کی غزب و نرازگی سے بچنا اور اپنے نفس پر پابندیاں لگانا جیسا کہ روزہ کہ روزہ کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ انسان سارا دن مقابیہ سارتا ہے کھانا سامنے ہونے کے باوجود بھی کہ اپنے نفسانی خواہشات کو رکھتا ہے اور یہی تقویہ یہی تقویہ ہے کہ اللہ رب العزت نے شاہد فرمائے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونْ تاکِ تُمْ پر ہزگار بن جاؤ اور اللہ رب العزت نے کوئی شاہد فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ الْعَرِبَ فِي خُدَ لِلْمُتَّقِينَ کہ قرآن پاک متقین کی حدایت کے لئے نازل کیا گیا خُدَ لِلْمُتَّقِينَ متقین کی حدایت کے لئے اور متقین کون ہے کہ اللہ رب العزت نے شاہد فرمایا جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور اپنے نفس کو خواہش نفسانی سے باز رکھے تو بے شک جنت ہی اس کا کھکانہ ہے یعنی کہ متقین کو بشارت بھی تا فرما دی گئی ہے کہ جنت اس کا کھکانہ ہے اور اللہ رب العزت نے شاہد فرمایا اِنَّا اَقْرَمَكُمْ اِنَّا اَتْقَاكُمْ کہ اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو تم میں پرہزگار ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہزگار ہے وہی اللہ کی بارگاہ میں معزز ہے یعنی کہ اللہ نے عزت و شرف کا میار تقویٰ قرار دیا اور حدیث مبارکہ میں ہے حضور پاک علیہ السلام نے شاہد فرمایا کہ کوئی بھی متقین کے درجے تا کوئی سبقہ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اس چیز کو ترق نہ کر دے جس میں کوئی حرج نہ ہو تاکہ اس چیز سے بچا رہے جس میں حرج ہوتا ہے اللہ رب العزت نے شاہد فرمایا یا ایوہ اللہ زینہ من اتق اللہ حق کا دقاتی ایمان والو اللہ سے دورو جیسا کہ اس سے درنے کا حق ہے تو صحابہ اکرام نے ارز کی کہ اللہ کے نبی ہم یہ حق کیسے دا کر سکتے ہیں تو اللہ رب العزت نے شاہد فرمایا بتاک اللہ بستتعاتم کہ جتنی تم میں طاقت ہے اتنا اللہ سے درو اتنا ہی تقوی اختیار کرو پرہزگاری کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اپنے بکریاں چراتے ہوئے ایسے میدان میں جا پہنچے جہاں وہ زیادہ بھیڑیے تھے اب ان کو ماندگی نے ستایا نید کا غلبہ ہوا تو اب پریشان ہے کہ اگر میں سوتا ہوں تو بھیڑیے بکریوں کو حلا کر دیں گے اگر نہیں سوتا تو نید بے بس کیے دیتی ہے یہ سوچ کر آسمہ کی طرف وہ اٹھایا آیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اس کے بعد سوگے جب اٹھے تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک بھیڑیا ان کا اصاب پنکندے پر رکھ کر بکریوں کی نگے بانی کر رہا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دے کر بڑے متعجب ہوئے حران ہوئے تو اللہ رب العزت نے ان کے پاس وہی بیجی فرمایا کہ موسیٰ تم میرے لئے ایسے ہو جاؤ جیسا کہ میں چاہتا ہوں تو میں تمہارے لئے ویسا ہی بن جاؤں گا جیسا کہ تم چاہتے ہو سبحان اللہ تو معلوم ہوا کہ زندگی کے ہر ہر معاملے میں ہر کام میں تقویٰ اختیار کرنی چاہیے اور اپنے عبادات اور حلال و حرام میں تقویٰ اختیار کرنا جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول کہ ان کے ایک غلام نے ان کو کھانا لاکہ دیا آپ کی عادت کریمہ تھی کہ جب بھی کھانا تناول فرماتے تو پہلے پوچھتے کہ یہ وہ وجہ حلال ہے یا وہ وجہ حرام تو جب پتہ چلتا کہ یہ حلال ہے تو تب آپ تناول فرماتے تو ایک دن بھوک کے غلبے کی وجہ سے آپ نے ایک لکمہ اٹھا لیا اس کو کھایا تو غلام نے ارز کی کہ یا خلیفت المؤمنین آپ نے آج پوچھا نہیں تو آپ چونک پڑے اور پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا تو پتہ چلا کہ زمانہ جہالیت میں اس غلام نے کسی کو دم جھاڑپوں کیا تھا تو آج ان کے ہاں شادی تھی اس لئے انہوں نے یہ کھانا پہنچایا تو حضرت ابوبکستیق بہت پریشان ہوئے اور کہہ کرنے لگے کہ وہ لکمہ پیڑ سے نکل جائے اس کوشش و محنت میں آپ کا رنگ سیاہ ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ اگر آپ گرم پانی پی لیں تو وہ لکمہ آسانی سے نکل جائے گا تو حضرت ابوبکستیق نے گرم پانی پیا اور کہہ کرنے لگے یہاں تک کہ وہ لکمہ آکمیدے سے خارج ہو گیا تو لوگوں نے پوچھا کہ ارز کی کہ آیا آپ نے یہ ساری محنت اس ایک لکمے کے لئے کی ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں پر جنت حرام کر دی ہے جن کی غزہ وجہ حلال سے حاصل نہ ہو وہ جو اپنے پیٹ میں حرام برتے ہیں دیکھیں اللہ کے پیاروں کا یہ تقوی راک کے معاملے میں بھی اور عبادت کے معاملے میں بھی عبادت کے معاملے میں حضرت عمر فاروق کا تقوی کہ ایک بار آپ عید کے دن رو رہے ہیں کہ یہ اپنی عبادت پر اعتماد نہ کرنا یہ تقوی ہے کہ عید کے دن آپ رو رہے ہیں تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ آج تو خوشی کا دن ہے آپ رو رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا نہیں اگر تو قبول ہوئے ہیں تو یہ میرے لئے خوشی کے بات ہے اگر قبول نہیں ہوئے اور میرے موں پر مارے گئے تو اس لیے میں رو رہا ہوں کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں کہ میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا نہیں اور آج ہم چند نمازیں پڑھ لیتے ہیں تصویہ کرتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں روزے چند رکھ لیتے ہیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت گزار ہیں کہ دیکھیں اللہ کے جو پسندیدہ بندے تھے ان کو اپنی عبادت پر ناز نہیں تھا تو ہم کہاں ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جب تک انسان تقوی اختیار نہیں کرتا اس وقت تک عبادت قبول نہیں ہوتی نہیں بن سکتا حضرت علی کرم اللہ وجو کا واقعہ کہ ایک بار آپ نے قیمتی کپڑا کبھی نہیں پہنا ایک بار آپ بزار گئے اور آپ کے جس میں اتحر پر ایک موٹا اور میلہ کپڑا تھا لوگوں نے آپ سے کہا کہ کیا حرج ہے کہ اگر آپ اچھا کپڑا پہن لے تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے دل کو ہمیشہ عذاب الہی سے ڈراتا ہے وہ ڈراتا رہتے ہیں وہ یہ اللہ کی نیک بندوں کے لباس کی نکل ہے شاید کہ اللہ تعالی محض اس مشابہت کی بنا پر رحم فرما دے تو معلوم ہوا کہ مؤمنین کو بھی لباس وضع میں حضرت علی کرم اللہ وجو کی تباہ کرنی چاہیے کہ انہی میں ان کی بھلائی ہے وہ جو شخص تقوی اختیار کرے گا تو اللہ رب العزت اس سے اس کی پرشانیاں کو دور کر دے گا کہ اللہ رب العزت کا قول ہے ان اللہ یحب المتقین کہ میں شک اللہ تعالی متقین کو دوست رکھتا ہے اللہ تعالی متقین کو محبوب رکھتا ہے تو اللہ تعالی اہلِ تقوی سے محبت کرتا ہے حضرت امام آزم کا تقوی کہ حضرت امام آزم میں ایک دفعہ سخت دھوم کے دپہر کے وقت سخت دھوم میں ایک دیوار کے سے ہٹ کر کھڑے ہوئے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس جگہ کھڑے ہیں تو دیوار کے سائے میں کھڑے ہو جائیں تو آپ نے فرمایا کہ اس صاحب دیوار کے مالک نے مجھ سے کرزہ لیا ہوئے ہیں اور یہ مجھے پسند نہیں ہے کہ میں اس نے مجھ سے کرزہ لیا ہے اور میں اس کی دیوار سے پائدہ حاصل کروں یعنی کہ اس کی دیوار سے نفع حاصل کروں سبحان اللہ اسی تقوی کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ان اولیاء اکرام اور کعبرین پر رحمتوں کی انتہا تھی رحمتوں کی برش تھی ملوح واقع زدگی کے ہر ہر معاملات میں ہمیں تقوی اختیار کرنے چاہیے کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین کہ اللہ رب العزت متقین کے تقوی قبول فرماتا ہے اور اللہ رب العزت کے ہاں صرف اہل تقوی کی اعمال قبول ہوتے ہیں اور متقین لوگوں کو اللہ رب العزت وہ وقت موت دیداری الہی نصیب فرمائے گا اور آخرت میں ان کے لئے نجات کی بشارت دی گئی ہے کہ اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو اعمال آئے اور پرحزگاہ تھے خوش خبری ان کے لئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اہل تقوی کو اہل تقوی کو نعر جہنم سے نجات دیں گے اور اہل تقوی کو اللہ رب العزت نے دنیا میں جنت کی بشارت اطاف فرمائی ہے اللہ فرماتا ہے اعیدت للتقین کہ جنت متقین کے لئے تیار کی گئی ہے سبحان اللہ اور اللہ کے پیارے متقین فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر کے اس طرح زندگی بس کی جائے کہ گناہوں سے دامن داگدار نہ ہونے پائی یہ تقوی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو زندگی کے ہر معاملے میں تقوی اختیار کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَعَلِيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمَبِينَ آمین